اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش مدید کرتا ہوں تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سیڈی سیونٹی موٹ سیگل یا چینل کوئی بھی موٹ سیگل ہو اس کا کربریٹر کو آپ خود کس طرح کلین کر سکتے ہیں اور اوور جو ہے بائیک ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے کس پوائنٹ پر آکے اوور کرتا ہے بائیک کوئی اوور کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تو دوستو یہ اس کے جو دو ناٹ کربریٹر کے ہوتے ہیں یہ میں نے کھولے ابھی ٹیوب سلائی کا جو بڑا اس کا ناٹ ہوتا ہے یہ میں کھول رہا ہوں اس کو کھولنے کے بعد دوستو اس کا کربریٹر آپ نے باہر نکال لینا ہے تو اس کا فیول پیپ اتارنا ہے اس کا فیول پیپ کو اس طرح اتارنا ہے کہ یہ پیچ کس کو کیے ذریعہ آپ نے اس کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے اس کو اوپر کھینچ کے آپ نے اس کو کبھی بھی پلاس سے نہیں اتارنا پیچ کس کی مدد سے اتارنا ہے کیونکہ یہ جو کربریٹر کے اندر لگا ہوا ہے یہ ٹوٹنا جائے اس لیے آپ اس کو جو ہے پیچ کس کی مدد سے نکال لیں تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کا کربریٹر ہم نے باہر نکال کے اس کو ابھی ہم کھولیں گے اس کو ہم باہر سے ہم پہلے ہی صاف کر رہے ہیں کیونکہ جو اس کے باہر کی مٹی ہے وہ اندر جیٹ وغیرہ میں نہ چلی جائے تاکہ اس کو باہر سے پہلے واش کر لیں گے پھر اندر سے واش کریں گے تاکہ یہ ابھی ہم اسی بائیک میں سے پٹرول نکال رہے ہیں پٹرول نکال کے اس کو جو ہے اب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے دو سکریو والے بولڈ ہیں وہ کھول رہے ہیں اس کو کھولنے کے بعد اس کا جو چیمر ہے چیمر کو ہم نے دیکھا تو اس کے اندر بہت زیادہ کچرہ ہے اس وجہ سے یہ بائیک میسنگ بھی کر رہا ہے اور پٹرول آور بھی کر رہا ہے یہ دو مسئلے ہیں اس میں اس لیے اس کا کربوریٹر کھولنے کا مسئلہ ہے اس کا فلوٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا فلوٹ تو اس کے یہ جو ہے اس کے سلو جیٹ اور مین جیٹ یہ ابھی اس کا سلو جیٹ کھول رہا ہے پہلے ہم نے جو اس کا بڑا جیٹ کھولا ہے تو یہ جیٹ کام کس طرح سے کرتے ہیں جب بائیک سلو پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر سلو جیٹ کام کر رہا ہوتا ہے جب بائیک ہم زیادہ بگا رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑے جیٹ سے پٹرول زیادہ جاتا ہے تو جب سلو پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر چھوٹے جیٹ سے یعنی کہ سٹینڈ پہ کھڑا ہو تو سٹارٹ کھڑا ہو اس وقت جو ہے سلو جیٹ سے پٹرول جا رہا ہے ابھی ہم اس کو جس سے دان صاف کرتے ہیں وہ برشہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے تو ہم صاف کر کے اس کے یہ فلوٹ کو کچھرہ وغیرہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ وغیرہ نہ آئے یہ اس کا نیوٹل وال ہم نے لگایا اگر آپ کی بائیک پٹرول اوور کر رہی ہے تو آپ نے ادھر سے لگا کے اس کا لیول چیک کرنا ہے لیول جو ہے جیدھر جیٹ لگتے ہیں ان کے برابر آنا چاہیے کہ اگر ان سے تھوڑا کم ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو پٹرول ہے وہ اوور کرے گا تو ابھی دیکھ سکتے آپ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا کربریٹر کے جو دو سکریو ہیں وہ لگا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں سکریو کو اچھی طرح آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہے ڈی لے نہ رہے جائیں ڈی لے رہے گے تو پھر جو ہے یہ اوور کرنے لگ جائے گا یہاں پھر اوور تو نہیں اور یہ یہاں سے لیگ کرنے لگ جائے گا وہ بھی اوور ہی ہوگا سمجھ لیں آپ تو یہ ابھی دیکھ سکتے آپ کہ ہم نے اس کو ٹائٹ کیا ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی اس کو واپس لگا رہے ہیں ہم جیدھر سے ہم نے کھولا ہے اس کی سلائی کو آپ نے اچھی طریقے سے فٹ کرنا ہے جو وہ چوک والی سائیڈ ہے لمبا کاٹ جو ہے وہ آپ نے چوک والی سائیڈ پر نہیں رکھنا دوسری چوک کے مخالف والی سائیڈ پر رکھنا ہے اگر آپ چوک والی سائیڈ پر رکھو گے تو آپ کی گاڑی جو ہے بہت زیادہ ریس آپ لینے لگ جائے گی تو آپ اس کو سنبھال نہیں پاؤ گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے فیلٹر لوٹے کے اندر ہم نے اس کو فٹ کیا ہے اس کے اندر ہم فٹ کرنے کے بعد ابھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کربریٹر کی ہڈی لگا کے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر رہا ہے یہ ناٹ بھی آپ نے لوز نہیں چھوڑنے اگر یہ لوز رہے گے تو پھر آپ کا بائک جو ہے ادھر سے ائر لے گا یا تو مسنگ کرنے لگ جائے گا یا پھر سٹارٹ ہی نہیں ہوگا یا پھر کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ضرور کرے گا تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کی فٹنگ کرنی ہے کوئی آپ نے اس میں گھڑ بڑ نہیں چھوڑنی تاگہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے بائک چل سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں سائٹ کے ہم نے بولڈ جو ہے وہ ٹائٹ کیے ہیں اس کے بولڈ کو ٹائٹ کرنے کے بعد دس نمبر کی چابی یا دس نمبر کی ٹی کے ساتھ اس کو ٹائٹ کریں تو یہ بیسٹ ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اور بائک آور بھی نہیں کر رہا تو امید ہے کہ آپ کو پسند ہے یہ گئی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں